موسیقی 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 آج تو پنجاب حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے اے جی صاحب نے مزید ٹائم لیا ہے کہ ہم اس میں ریٹن سارا ریپلائے جمع کرائیں گے اور یہ سارا کا سارا معاملہ ہو جائے اس کو جو پارٹی کی طرف سے ٹیک اپ ہوگا اس کے مطابق پھر ہم جواب جمع کریں ٹھیک ہے اچھا تو جیما صاحب کیا ہوا تھا اس دن جب فیاض حسن چوہان صاحب عثمان مزار صاحب سے ملنے گئے وہی راجہ بشارت صاحب یہ موجود ہے یہ دیکھتے ہیں یا مزار صاحب کیوں نہ ہم بسند منا لیں تو انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں تو دادر سے بیشارت صاحب بھی بہترک تھے ان کو بھی بولا بیشارت صاحب کیوں نہ ہم بسند منا لیں انہوں نے کہا کہ ہاں کمیٹی بناتے ہیں دیکھتے ہیں تو انہوں نے باہر آکے عثمان چوہان صاحب نے اور پریس کانفرنس کر دی دیکھنے دیکھنے میں ہی پریس کانفرنس ہو گئی میں سبتھے بات جو بات جانے کیا انتظر ایسی وہ اوبر موٹیویٹڈ ہوئے ہیں ، ایسی دسکشن ہوئی ہے لیکن ایسی ایسی فیصلہ نہیں ہوا ، کئی ناد بھی نہیں کہ ایسی ایسی بات بھی نہیں ہیں کہ کہ یہ بات کہیں نہیں ہوئی اور یہ بھی نہیں کہ باقی لوگوں کو آن بورڈ لے کے کر لیں گا ، ایسی بات بھی نہیں ہوئی تو بسیقی لیے آپ کہلیں کہ میرے پاس کوئی کہ اگر میں بھی بزی ہوں اور اوپاعد ہوں میرے پاس کو بندہ آتا ہے تو تو اگر میں اس بات میں دیکھتے ہیں اسی طرح کی بات کی ساری سپیرٹ یہ تھی لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن اس بات کی ساری سپیرٹ یہ تھی لہذا تھوڑا میں سمجھ دے کہ شاید ان کی خواست یہ تھی یا انہوں نے کوئی پرسیب کیا اس بات کو تو بات ہوتی غلط ہو گئی اس لئے آپ کہہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کو انہوں نے جواب دیا اس بات کا وہ جواب یہی ہے کہ ہم نے اس طرح کی تجاویز ہیں کوئی اپنا فیصلہ نہیں ہے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ دید ان کے لئے بات قرآن ایک دیئے یہ سفق ہے اور دوسری بات کہ آسولی فیصلہ کیوں کر بیٹھے بلکل یہ آسولی فیصلہ جیسے کہ چیما صاحب نے کہا کہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انہوں نے باہر آ کر یہ سوچا کہ اس کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کا ریاکٹ چیک کرتے ہیں کہ اس کا ریاکٹ اگر پوزیٹیو ہائے گا تو بلے بلے ہو جائے گی اور اگر نیگٹیو ہائے گا تو ہم کہلے گا بس ایسی ہی ہمارے کہنے کا مقصد یہا تھا مقصد یہ نہیں تھا میں نے تو مزاق کیا تھا میں بسند کے سخت خلاف ہوں پہی دیکھیں آپ کی خواہشوں پہ تو ملک نہیں چلے گا آپ کی خواہشوں پہ انسانی جانوں کا ضروری نہیں ہے دیکھیں میری بار سننے مدیہ اگر یہ محفوظ بسند کا نعرہ بھی لگاتے ہیں تو اگر خدا نا خاستہ خدا نا خاستہ کسی انسانی جان کا زیاں ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوں گا ہاں اس کا ذمہ دار ہوں گا مطلقہ تھانے کا ایس ایچ کو اس کا ذمہ دار ہوں گا مطلقہ سرکل کا ڈی ایس پی اس کا ذمہ دار بڑی 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 بات کریں گے کا ذمہ دار کردیں گے مطلقہ ایڈویزن کے ایس پی کو اور کہیں گے لے جی ہم نے کاروائی کر دی یہ ان کو موطل کر دیا ان کو اوائس ڈی کر دیا اب پسند جوائے جی دوبارہ نے سیرے سے بناتے ہیں مگر اس ماں کے لکھوں کا اس ماں کے آنسوں کا کون زمیدار ہوگا کون کرے گا اس کا جوان بچہ کٹی پتنگ کی دور پھرنے سے یہاں تیزدار دور پھرنے سے اپنا گلا کٹوا کر دنیا فانی سے کونچ کر گیا اپنے ہاتھ پاؤں سے مازور ہو گیا چھت سے گر کے اس گھر کا کون زمیدار کیا ہوگا پانچ لاکھ کا ایک چھک دے دیں گے بس زمیداری پوری ہوگی جیسے وہ پچھلے پروگرام میں میں نے کہا ہاتھ ٹوٹا بیس ہزار ٹانگ ٹوٹا تیس ہزار آدھا جلا پچیس ہزار پورا جلا پچاس ہزار لے جی ہماری حکومتی زمیداری پوری ہوگئی ہم نے قومی ثقافت بھی منا لی اگر ثقافت قومی کھیل کی طرف آ رہے ہیں ثقافت کی طرف آ رہے ہیں تو پھر ہاکی کو نظر انداز کر رہے ہیں جو ہماری پہچان ہے آج ہماری حکی فنس کی وجہ سے در پدر کی ڈھوکرے کھا رہی ہے ایک بھی میچ ہم لوگ نہیں جی سکے اور ہمیں کہ یہ نام نہاگ بسند کے نام سے ثقافت لے کے پیریں یہ ہماری ثقافت ہے یہ ہماری ثقافت ہے جی ہم ہمارے پرخوں کے پرخ پتنگیں اڑھاتے ہیں بڑا اچھے پرام کرتے ہیں اس وقت انسانی جان کا زیان نہیں ہوتا تھا یا پھر اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرنے کے لیے بہت سارے دوسری آپ نے بات کی ہے وکی کی بات کی ہے فیاض مالک صاحب اور ناظرین کو شاید ہم کیونکہ لاہور کے رہنے والے ہیں اور یہاں پر بہت عرصہ گزارہ رہتے رہتے تو ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح گزرشتہ حکومتوں نے ماراثن کروائی تھی اور انٹرنیشنل ایتھلیٹس یہاں پر آئے تھے اور ہم نے ان کو لاہور کی سڑکوں کے اوپر ماراثن کرتے دیکھا ایک بہت پوزیٹیو ایمپیکٹ تھا ناظرین ہمارے ہی چانل کے ایک پرگرام مینہ مازرہ تھے جسے سلطان شاہ صاحب ہوسٹ کرتے ہیں انہوں نے کنڈکٹ کیا انٹرویو فیاض حسن چوہان صاحب سے انہوں نے پوچھا ایک مردہ پھر بسند کے حوالے سے اس پرگرام میں فیاض حسن چوہان صاحب نے ایک بہت ایمپورٹن بات کی وہ کیا تھی ہاں یہ ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں کنسپٹ آرہا ہے پھر اس کے علاوہ موٹر سائیکل کے اوپر راڈ لگانے کے حوالے سے بھی ایک کنسپٹ آرہا ہے کہ وہ راڈ لگا کے جانا پھر مطلب سارے اس کی ریمیڈیز کر کے پھر ہم اس کو جناب مہدان کریں پہلے بھی کمیٹی بنائے گی پہلے بھی سر یہ راڈ کا کنسپٹ بدایا گیا پرویز اللہی صاحب جو اس وقت آپ کے سپیکر ہیں اور آپ کی جماعت کے بہت قریبی علائے ہیں اس اس دور میں بھی یہ ہوا تب بھی گردنیں کٹیں سر اب بھی بھی کٹ رہی ہیں تو سر گرانٹی دیں گے آپ خدا کے بندے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ عید الازحا مناتے ہیں عید الازحا میں ہر عید الازحا پر جانا سینکڑوں لوگ زخمی ہوتے ہیں اور کچھ کی جانا جانے بھی چلی جاتی ہیں زبا کرتے ہوئے تو آپ یہ کہیں گے کہ چیز کے اوپر پابندی لگا دی جائے اس کا مطلب ہے کہ اگر گندہ پانی آ رہا ہے اس سے لوگ ہیبیٹائٹس سے مارے ہیں تو وہ پانی صاف نہ کیا جائے کیونکہ لوگ تو ویسے بھی مار جاتے تو کائٹ فلائنگ سے بھی مار جاتے ہیں عدالت فیصلہ دے گی تو ہم کریں گے عدالت روک دے گی تو سو بسم اللہ جناب اگر وہ فیصلہ دے گی کہ کرنا ہے اور کرنا سیفٹی میئرز کے مطابق ہے پھر ہم پرپر ہنڈر پرشنٹ سیفٹی میئرز دیکھ کر کے پھر اس کے بعد بنا کریں اگر مطلب ہو گئے سیفٹی میئرز پھر آپ کی تمام باڈی تمام کمیٹی فیصلہ کر گی اور مطلب اس کے بعد پھر چوان صاحب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پھر پنجاب گورنمنٹ اسی سی گارنٹی لے گی گارنٹی جناب گارنٹی کا بھی بولا سلطان شاہ صاحب نے شما صاحب آپ نے کمیٹی کے حوالے سے بات کی تھی وہ پھر دوبارہ سے پروو آپ کو دے دیا ہے ایک ویڈیو کی شکل میں مٹی کا دکھ اپنے ہے دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سامنے تھے یہ تو پاسدے بات کی اور انہوں نے کہ اجازت دے گی تو کریں گے پر نہ نہیں کریں گے یہ بات تو نے کی ہے وہ انکر کے اسرار کی اوپر سوال کا چواہب گئے میرا پوائنٹا بھی یہ ہے کہ یہ کہیں بھی پارٹی میں یہ دسکشن اس لیون پر نہیں ہے یا کہ یہ نارڈ نہیں ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں ہاں کہیں موجود نہیں ہے کیسے صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے عیدالعضہ کو بسند کے ساتھ ریلیٹ کر کے مثال دی گئی میرا یہ خیال ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہیں ہمارے صوبائی وزیر اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے اور پرفارمنس آڈٹ کرنا چاہیے اپنے وزراء کا بالحصوص ایسے وزراء کا جن کا ایک بیان جو ہے وہ بہت بڑا نقصان بھی پارٹی کو پنچا سکتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ بھی وہ دے سکتا ہے ان کی زبان ان کا لہجہ ان کی باڈی لینگویج جو ہے اس کو ہر بندہ جو ہے وہ فوکس کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کو اس معاملے پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور فیاضل حسن چوہان صاحب جو ہیں وہ بڑے باصلاحیت ہیں لیکن اس حوالے سے تو وہ اس طرح کے لطیفے اور شگوفے چھوڑ رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ عید پر جو ہے وہ کوئی سنس نہیں بنتی بات کرنے کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ کا فیس یہ ہے آپ پریزنٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ فرد تو ان کو کسی کٹیرے میں لا کے پارٹی کے اندر ان کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ ان کی ایک بات کی وجہ سے جو چیما صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اوور ایکسائٹڈ تھے اس وجہ سے وہ کر گئے تو آپ دیکھیں کہ لاہور میں جس طرح فیاض ملک صاحب پورا نقشہ لاہور کا بتا رہے ہیں کور کرتے ہیں ایک ایک چیز کو کہ ان کے ایک بیان کی وجہ سے کس طرح یہ ایکٹیوٹی جو ہے وہ ریجن ریٹ ہونا شروع ہوئی اور جو ایک مخصوص ٹولہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو پرسنٹ لوگ ہیں جو اس کو انجوائے کرتے ہیں اور باقی پوری قوم جو ہے وہ اس پر صفے ماتم گری گلی میں وہ اس انجوائے کو بغتتی ہے پوری قوم جو ہے لاشے اٹھاتی ہے زخمی اٹھاتے ہیں ایک بسند اگر میں دو ہزار پانچ کی بات کروں کیسر ایک بسند اٹھارہ سے بیس افراد کی جان لے کے جاتی ہے ایک بسند دو سو سے اڑائیسو زخمیوں کا تفاہ دے کر جاتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں بیس سے پچیس وہ لوگ ہیں جو بسند منا ہی نہیں رہے نہیں یہ آپ کا مذہبی فریضہ نہیں ہے یہ آپ کا مذہب میں گنجائش نہیں ہے جس طرح میں نے گزارش کی یہ چیما صاحب میری عرض سنیے گا نہ تو یہ جس طرح انہوں نے کہا یہ ثقافت ہے لاہور کی اس کی بیگرانڈ پہ تو جائے نا نئی نسل کو کم از کم ایڈوکیٹ کریں یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے آپ کے اس پروگرام کو جاتا ہے آپ کے چینل کو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہی ہیں کہ بھئی اصل میں یہ بسند ہے کیا اس کے لیس اور پلس کیا ہیں اور اس میں کسی ایک فرد کی خواہش یا چند لوگوں کی خواہش کو دیکھتے ہوئے پوری قانون کی خلاف ورزی کرنا اور ذمہ دار جو فرد ہیں جو حکومت کو چلانے والے ہیں وہ اس قانون کی دجیاں اڑا دیں اور چیما صاحب میں سمجھتا ہوں چیما صاحب کو تو جا کے اپنی اعلیٰ قیادت سے یہ بات کرنی چاہیے یہ ایک سیریس ایشو ہے ایسا نہ ہو کہ کل کوئی ایک نیا بیان سامنے آئے اور چیما صاحب جو ہیں ہمارے درمیان بیٹھ کے اس کو اس طرح فیس نہ کر پائیں اس امر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اپنے صبحی وزیرہ اطلاعات صاحب ہیں ان پر اس حوالے سے کچھ نہ کچھ پابندی لگائے کہ وہ سوچ کر بات کیا کریں اور وہی بات کریں جو حکومت کے مطمئنہ داری ہے چیما صاحب کچھ نوٹیس جاری ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ پارٹی کی عادت کو بتا ہے لیکن میں آپ کی ایچوں کے ایجوکیٹ کر رہے ہیں آپ نے بڑا اشاہ کام کیا ہے ایجوکیشن کے پوانٹ ایو اس سے میں جس طرح داؤں گا کہ میں ایک بار گاڑی چلا رہا تھا سا سیویک ٹھیک ہے تو آگے سے ڈور آئی گوڑی آئی تو گاڑی کی سکرین جو ہے اس کے اوپر ربر ہوتا ہے جس کے اندر فسی ہوتی ہے وہ تو کٹا پورا اور سکرین جو اس لیبل پر کٹی کے بعد میں ہم نے رگڑنے کے بعد یا کرنے کے بعد بھی وہ برابر نہیں ہو سکی لیکنہ بدل نہیں پڑی اچھا مجھے اس وقت اس کا اندازہ ہوا کہ کتنی ظالم ڈور ہے یہ کہ گاڑی کی سکرین آرموز آدھی کٹ گئی تو ملکہ انسانی جان جو انسانی گلا یا انسانی فلیش ہے اس کا تو کوئی مطلب بھی نہیں ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی خونی کھیل ہے اس کو کوئی یہ محابرہ تن نہیں ہے لیکن آپ کے ورمیر کہتے ہیں یہ تو سکافت ہے کروڑوں کا بزنس ہے اپنی 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 ا اپdown ہم شرور پارٹی جاننا چاہتے ہیں بتا ہے پاس اپنینن جاننے کے لیے کون سامنے گا الزین؛ اینڈا ساتھ سامنے آئیں گے، وزیر خارجہ opensEduزار سامنے آئیں گے، وزیر خزانہ سامنے ہوئیں گے، باہر بزاہر صاحب صاحب سامنے آئیں گے کہیں پر ٹیک dissین کو دے گی اور پاٹی بیان کریں ۔ مرال آنڈا تو کمم کو سمجھا گئی تھی کہک applied exting Liquors Khans م், خان صاحب مخاہ لیکن یہ مزاق مزاق میں کہیں جانے جانا شروع ہوگی اس کا اتنا کیوں لیٹ کیا جا رہا ہے بھائی گزشتہ ہفتے گل بہار کا لونی میں تین بچییں جو ہیں چھت پہ تھی تو ایک بچی نے لوہے کے راڑ سے قریبی تار پہ لٹکی ہوئی پتنگ اتارنے کی کوشش کی جس میں وہ بچی اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹی اور دو بچییں معذوری کی حالت میں ابھی بھی ہسپتال میں زیرے علاج ہیں کون ذمہ داہر ہے اس باقے کا کون اس ماں باپ کے دکھوں کا مدعوہ کرے گا کون اس بچی کی جو معذور چلے جو تو بیچاری ہلاک ہو گئی جو تو موت کی وادیوں میں اتر گئی چلے وہ تو اتر گئی جو دو بچیاں معذوری کی عالم میں ہیں ان کا کون ذمہ دار کوئی ذمہ دار ہم مسکرا کے کہہ دیتے ہیں پروری کے دوسرے ہفتے میں پسند ملائیں گے جب سے فیاضر حسن چوہان صاحب نے یہ بیان دیا ہے یہ ان واقعات کی بات کر رہے ہیں فیاض ملک صاحب یہ جو بچیوں کی بات کر رہے ہیں پرانی بات نہیں ہے یہ ابھی دو دستہ آفتے کی بات ہے یہ دستہ آفتے کی پہلے کی بات ہے اس میں دیکھیں یہ اس طرح کے واقعات آپ امیجے نہیں کر سکتے آئیشہ دستہال پہلے یہ باندھ ہوئی تھی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں دستہال پہلے باندھ ہوئی تھی اس طرح تو نقصان درجنوں میں انسانی جانوں کی شکل میں ہوتا تھا اور آج جتنی بری آپ کہیں ڈسٹیبیوشن لائنس ہیں بجلی کی جتنی تاریں ننگی ہیں جتنی چھتیں ملو خطرناک ہیں پھر جس حد تک آپ کہلیں کہ بے بےہودگی ہے اس میں رگارڈنگ اسلا وغیرہ ہر میں اگر داس بارہ ہزار پندرہ ہزار پولیس فائلے بھرل اس کو کہیں بھی میرے جیسے پہلے ہیں میں آپ سے سوال کرنے کی اجازت ضرور آپ کو دوں گی لیکن پہلے مجھے آپ سے اجازت چاہیے ایک بریک لینے کی بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین کو یہ میں بتاتی چلوں کی دوہزار سولہ میں جو کمیٹی نے ریپورٹ لکھی تھی اس ریپورٹ میں لکھا تھا کہ دھاتی ڈور اور فائرنگ کے واقعہ کنٹرول نہیں ہوتے پولیس ہر گھر میں داخل ہو تو چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کی خلاف برزی ہوتی ہے اور اس کی شکایات موصل ہوتی ہیں کیونکہ کون گڑی اڑا رہا تھا یا کون بطن اڑا رہا تھا اس کے لیے گھر میں داخل ہونے کے لیے جو ایک سچ وارنٹ ہوتا ہے وہ درکار ہوتا ہے پولیس کو اور ہر گھر میں داخل ہونے کے لیے وہ جو وارنٹ ہے وہ حاصل نہیں ہوسکتا ہے تو یہ اس ریپورٹ کا جو تھا وہ میں نے آپ کو خلاصہ کر کے دکھایا ہے جو دوہزار سولہ میں پیش کی گئی تھی ایک بیٹ سے بار دوبارہ سے آپ سے ملاقات کرتے ہیں کہیں میں جائے بہت ساری انفرمیشن ہے جو آپ کو دینی ہے